پیارے عزیز دوستو ایک ایسی طاقتبر اور شاندار دعا آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ سیکھنے والے ہیں جس کو ماہ محرم کا چاند دیکھ کر پوری چاند رات میں کسی بھی وقت میں صرف ایک بار پڑھ لیں تو انشاءاللہ تبارک بطالہ پورے ایک سال تک آپ لوگوں کے آس پاس بھی پریشانی نہیں آئے گی اس دعا کے صرف ایک بار پڑھنے سے انسان خوشحال ہو جاتا ہے خوشحالی اس کا نصیب بن جاتی ہے اور وہ ہر طرح کی آفت اور پریشانیوں سے بچا رہتا ہے اس دعا کو پیارے عزیز دوستو اس خاص چاند رات میں صرف ایک بار پڑھنے سے پورے ایک سال تک اس انسان کو فائدہ ملتا رہتا ہے تو آج کا یہ ویڈیو بڑا ہی خاص ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ نیا سال شروع کرنے کی دعا تو سیکھیں گے ہی اس کے ساتھ ساتھ اسی خاص رات میں کرنے کے لیے ایک خاص عمل بھی آپ لوگ سیکھ جائیں گے جس کی برکت سے آپ کو ہی نہیں بلکہ آپ کے پورے گھر کے سب ہی لوگوں کو فائدہ ملے گا اب آپ سب ہی لوگوں سے گزارشیں بیڈیو پر ایک لائک کر دیں اور سب آپ کی نیت سے اس بیڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں پیارے عزیز دوستو اس دعا کو آپ لوگوں کو محرم کا چاند دیکھ کر پڑھنا ہے جیسے ہی چاند دیکھیں فوراں آپ لوگ اس دعا کو پڑھیں اس دعا کو پڑھنے کا وقت ایک محرم شروع ہونے سے لے کر دو محرم تک رہے گا یعنی آپ کے پاس چوبیس گھنٹے ہوں گے جس میں آپ لوگ یہ دعا پڑھیں اور اپنے گھر کے سبی لوگوں کو بھی پڑھائیں کیونکہ جو شخص اس دعا کو پڑھ کر اپنا نیا سال شروع کرے گا وہ تمام سال یعنی کہ پورے ایک سال تک اگلے محرم کا چاند دکھنے تک خوشحال رہے گا اس کو کوئی بھی پریشانی انشاءاللہ پیش نہیں آئے گی ایک سال تک امن اور حفاظت میں بھی رہے گا حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جب نیا سال شروع ہوتا تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک دوسرے کو یہ دعا سخاتے تھے پیارے عزیز دوستو اب آپ لوگ چاند رات کی وہ دعا اپنی سکرین پر دیکھ لیجئے اور اس کو ایک مرتبہ سن بھی لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ ادخلہو علینا بالعمنی والعیمان والسلامتی والاسلام وردبانم من الرحمن وجبارم من الشیطان دھیان سے دعا دیکھیں اللہمہ ادخلہو علینا بالعمنی والعیمان والسلامتی والاسلام وردبانم من الرحمن وجبارم من الشیطان اس دعا کا ترجمہ ہے اے اللہ پاک اس سال کو ہمارے لیے امن و ایمان سلامتی و سلام اور اپنی رضا مندی بالا اور شیطان سے بچانے والا بنا پیارے عزیز دوستو آپ لوگ اس مبارک دعا کو صرف ایک بار پڑھ کر اپنا نیا سال شروع کریں پوری چاند رات میں دو محرم آنے تک یعنی کہ چوبیس گھنٹے کا آپ کے پاس میں وقت ہوگا کسی وی وقت میں آپ لوگ یہ دعا پڑھ لیں انشاءاللہ تبارک بطالہ پورے سال بھر پریشانیوں سے حفاظت میں رہیں گے کوئی بھی عفت آپ کے اوپر نہیں آئے گی بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ پورا سال آپ کا خوشحالی والا گزرے گا انشاءاللہ تبارک بطالہ جارے عزیز دوستو اب آپ لوگ ماہ محرم میں کیا جانے والا ایک خاص عمل سن لیجئے جو کہ آپ کو اور آپ کے تمام گھر والوں کو ساری زندگی فائدہ دے گا یہ وظیفہ زندگی میں صرف ایک بار کرنا ہے اور صرف محرم میں ہی یہ وظیفہ کیا جاتا ہے محرم کی ایک تاریخ سے لے کر یعنی اسی چاند راست سے لے کر دس محرم تک آپ لوگ کسی بھی دن یہ وظیفہ ضرور کر لیں اور یہاں پر آپ لوگ ایک بات دھیان سے سنیں اس وظیفے کا جو بھی فائدہ ہوگا جو بھی اس کی فضیلت ہے وہ صرف آپ کو نہیں ملے گی بلکہ آپ صرف اکیلے ہی اس وظیفے کو کریں گے تو آپ کے گھر کے تمام لوگوں پر تک اس کا اثر ہوگا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر تمام زندگی پوری زندگی تمام آفتوں اور برائیوں سے بچا رہے آپ خود ہر برائی سے بچے رہیں گھر کا ہر ایک شخص تمام برائیوں آفتوں سے بچا رہے شیطانی فتنوں سے بچا رہے شیطانی چالوں سے بچا رہے تمام دشمنوں سے حفاظت ہو تمام پریشانیوں سے حفاظت ہو تو آپ لوگ زندگی میں ایک بار یہ عمل ضرور کر لیں یہ ماح محرم کا سب سے ہی زیادہ خاص اور طاقتبر عمل ہے طریقہ کیا ہے پیارے عزیز دوستو اس کا آپ لوگ سن لیجئے جو شخص بھی محرم الحرام کو 130 مرتبہ بسم اللہ شریف یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو لکھ کر یا کسی سے لکھ با کر اپنے پاس رکھ لے اس کی پلاسٹک کوٹنگ کرا لے کپڑے میں سلالے یا چمڑے بگرہ میں سلالے مطلب کسی بھی طرح سے اپنے پاس میں ہمیشہ اس کو رکھے اور خاص کر کے یہ لکھی ہوئی عام دنوں کی نہ ہو بلکہ ماح محرم کے ایک تاریخ سے دس تاریخ تک لکھی گئی ہو اور اس کو لکھ با کر اپنے پاس میں رکھے تو انشاءاللہ الرحمن ساری زندگی اس کو یا اس کے گھر کو اور گھر کے تمام لوگوں کو کوئی برائی نہیں پہنچے گی پر دھیان رہے جو بسم اللہ شریف آپ کو لکھنا ہے وہ کسی انیمٹ سیاہی سے لکھنا ہے جو پانی وغیرہ سے بھی نہ مٹے زافران سے لکھیں تو زیادہ بہتر ہے بسم اللہ لکھتے وقت ہے اور تینوں میم کے دائرے کھلے رکھنے ہیں یعنی کہ اوپن رکھنے ہیں تابعیز وغیرہ لکھنے کا بھی طریقہ یہی ہوتا ہے زبر زیر پیش لگانا ضروری نہیں ہے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اچھے انداز میں بسم اللہ شریف کو لکھا یعنی کہ ریٹن کیا اللہ تبارک وطالعہ اس کو بخش دے گا محبت کے ساتھ کمنٹ ووکس میں سبحان اللہ لکھ دیجئے پیارے عزیز دوستو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حرف کتنے ہیں نائنٹین یعنی کہ انیس اور دوزک پر عذاب کے فرشتے بھی انیس ہی ہیں تو انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے دوزک کے ایک ایک فرشتے کا عذاب دور ہو جائے گا پیارے حقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ماہ محرم کے پہلے دن اور زلحج کے آخری دن کا روزہ رکھا اس نے نیا سال روزے سے شروع کیا اور گزرا ہوا سال روزے سے ختم کیا حق تعالیٰ ان دونوں روزوں کو اس کے پچاس سال گناہوں کا کفرہ کر دے گا میرے سرکار پیارے حقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا رمضان کے روزوں کے بعد محرم کے جو دس روزے ہوتے ہیں وہ سب سے ابزل ہیں سب نمازوں میں اچھی فرزوں کے بعد میں جو نمازیں ہیں وہ محرم کی راتوں میں پڑھی گئی نماز ہیں پیارے حقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے محرم کی پہلی تاریخ کا روزہ رکھا اس کو ایک سال کے روزوں کا سباب ملتا ہے یعنی کہ صرف ایک روزہ رکھنے سے تین سو پینسٹھ روزے رکھنے کا سباب حاصل ہوتا ہے اور اس شخص کے جس نے صرف ایک روزہ رکھا اس کے پچاس سال کے گناہ ماف ہوتے ہیں پیارے حقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے آخری ذل حجہ کو اور محرم کی پہلی تاریخ سے دس تاریخ تک اور محرم کے آخر مہینے کے روزے رکھے اس کے جنت میں تیس شہر انعیت ہوں گے حضور انور نے فرمایا جس نے پہلی محرم سے دس محرم تک روزے رکھے اس کو ایک ہزار سال خدا کی عبادت کا سباب حاصل ہوتا ہے حضور انور پیارے حقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دوزق کی آگ سے بچنا چاہے وہ محرم کی پہلی تاریخ سے دس تک روزہ رکھ لے اللہ تبارک بطالہ دوزق کی آگ اس پر حرام کر دے گا حضور انور نے فرمایا جو شخص محرم کی پہلی رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پھر دو رکھت نفل نماز پڑھے ہر رکھت میں الحمدو کے بعد سور اخلاص کو سات بار پڑھے رکو کرے سجدہ کرے اتحیات درود ابراہیم پڑھ کر سلام فیر دے تو اللہ تبارک بطالہ اس کے نام عمال میں سو سال کی عبادت کا سباب عطا فرماتا ہے تو پیارے عزیز دوستو یہ بڑے ہی قیمتی اور مبارک دن ہیں انہیں آپ لوگ زائر نہ جانے دیں اس میں جو آپ لوگ کو چاندرات کی دعا بتائی گئی اس کو بھی پڑھیں اور جو ایک سے دس محرم تک بسم اللہ شریف کا وظیفہ بتایا اس کو بھی عمل ضرور کر لیں کیونکہ یہ دونوں عمل ایسے ہیں دونوں وظیفے ایسے ہیں جو آپ کو سال بھر نہیں بلکہ پوری زندگی آپ کو فائدہ پہنچائیں گے امید کرتے ہیں پورا ویڈیو آپ سبھی لوگوں کے سمجھ آگیا ہوگا دل سے اس ویڈیو پر ایک لائک کر کے تمام مسلمانوں میں اس ویڈیو کو شیئر کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ